بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا عجر جنت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں کسی کا روزہ افتار کروانے پر جنت کا انعام ہے چاہے وہ ایک گھونٹ پانی یا خجور ہی کیوں نہ ہو اور فرمایا یاد رکھو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت درمیان مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو باقی مہینوں کا سردار ہے اور اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قرآن پاک سمیت باقی انبیاء اکرام علیہ السلام پر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا جی ہاں ناظرین آج کا ہمارا موضوع گفتگو استقبال رمضان اور کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے اور سوچیں کہ وہ مہینہ جو سب مہینوں کا سردار ہے اس کی آمد آمد ہے تو اس کا استقبال ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے اور وہ استقبال کتنا بڑا ہونا چاہیے ہماری اندرونی اور بیرونی کیفیات کیا ہونی چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیعت اتھار علیہ السلام کا طریق کیا ہوا کرتا تھا جب اس مہینے کی آمد ہوتی تھی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج بھی عام شخصیات تشریف فرما سی جانگیر شاہ سعیدی صاحب علامات اور رحمان دھنیال صاحب ان دونوں باپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوالات کا سسلہ بھی شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں باپ کو بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوریق اللہ تبرک وطلہ قبول منظور فرمائے جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبرک وطلہ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی حمت اور توفیق اطاف فرمایا آغاز شاہ سباب سے اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آج اس حوالے سے ارشاد فرمائیے آج استقبال رمضان موضوع میں کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا جو مقصد ہے وہ لالاکم تتکون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ مطلب روزے کا جو مقصد ہے اس کا جو لبے لباب ہے اس کا جو حاصل ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے جس طرح میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے میرا ہے شابان کا مہینہ جو ہے میرے محبوب کا ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا ہے تو رمضان کا مہینہ جب حضور کی امت کا ہے تو اس کا استقبال بھی امت کو کرنا چاہیے جس طرح آپ نے پر انٹرو میں فرمایا ہے کہ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا استقبال ہوتا ہے اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اب رمضان کا ہم نے استقبال کرنا ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم نے حاصل کرنے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ تقوی متقین پرہزگاری یعنی اس مہینے میں ملتی ہے متقین کو کیسے کہ اللہ نے فرمایا مقصد بھی ہے یہ نا مقصد کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والا تم پر روزیں فرض کی گئے ہیں ایک بات یہ ہے کہ روزیں صرف اہل ایمان پر فرض ہیں کما کتبہ اللہ جنہ ملکہ بلکم جیسا تم سے پہلے لوگوں فرض دے اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نئی عبادت ہے روزیں ہر نبی کی عمت پر فرض رہے ہیں تعداد مختلف تھی مہینے مختلف تھے لیکن روزیں فرض رہیں اور اس کا فیدہ کیا ہے لا اللہ کم تتکون ہی تھا جو باقی عمتوں پر فرض تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا یہی تھا کیونکہ جب تک علی بھئی مقصد سامنے نہ ہو آپ پنکہ لگواتے ہیں ہوا کے لئے اگر پنکہ ہوا نہ دے کوئی مقصد نہ ہوا لیٹ آپ لگواتے ہیں روشنی کے لئے اگر لیٹ روشنی آتے کوئی فیدہ نہیں ہے تو جب تک اللہ تعالی یہ ہمارے سامنے واضح نہ فرماتا کہ بھئی روزیں سے تقویٰ ملتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں صبح سے لے کر بوکہ شام تک رہا ہوں مجھے کیا ملے گا اب اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا ستر مہم سے زیادہ پیار فرماتا ہے یہ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے یہ بے مقصد عمل نہیں ہے اس سے آپ کو تقویٰ ملے گا پرہزگاری میں رہی ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھ کر انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک وطالعہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی مطلب اور سروکار نہیں ہے مطلب متقی اور پرہزگار بن جا جب انسان پرہزگار بنے گا متقی بنے گا تقویٰ حاصل ہوگا تو ظاہر ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا جو پہلے برائی کرتا تھا وہ نہیں کرے گا اسے چھوڑ دے گا تر کر دے گا اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو کیا وہ صرف بھوکا ہی پیاسا رہا اور یہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے بلکل بہت بہترین سوال آپ نے کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام دل بھوکا رہتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں اور وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے غیبت کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں ان تمام معاملات میں وہ مصروف رہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں روزہ جو حضور کے فرمان کے مطابق بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے روزے کے آداب ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ زبان کا روزہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ کرے چگلی نہ کرے جھوٹ نہ بولیں کان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت سنے نہ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے اور پاؤں کا روزہ ہے دل و دماغ کا روزہ ہے تاکہ ہم حلال حرام کی تمیز کریں تمام چیزوں کے جب ہم بدنظر رکھیں گے جسم کے تمام آزا کا روزہ ہے ہم حلال حرام کی تمیز کے خیار رکھیں گے پھر تقویٰ ملے گا اور جس کو تقویٰ مل جاتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی حرام نہیں کھاتا باقی امتوں پر بھی فرض تھے طریقے کار کیا یہی تھا یا مختلف تھا اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جس طرح سے رمضان عطا کیا گیا یا جس طرح اس امت پر روزہ فرض کیے گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ایک خاص انائت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ آپ کا میں اسی آیاء مبارکہ جو شاہ صاحب نے جس پہ بات کی ہے دیکھیں حضور علیہ السلام کی امت پر یہ سب سے اہم انعام ہے کہ جتنی بھی اس سے پہلے امتیں گزری ہیں ایسے پورا ماہ رمضان و مبارک کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس طرح نہیں تھا ایسے فرض نہیں ہوا بلکہ بعض امتوں پر روزہ فرض تھا لیکن افطار کے ٹائم اگر وہ سو جاتے تھے تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتا دوبارہ سے یعنی اس میں سختی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت پر اللہ رب العزت نے بڑی آسانی فرمائی ہے بلکہ ٹھیک میں گزارش کروں کہ جو آپ نے لعلکم تتقون کی بات کی ہے تھوڑا سا میں آجز کر دیتا ہوں اس پر بھی چونکہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے لعلکم جو ہے نا یہ دو معنی رکھتا ہے ٹھیک ہے یعنی ممکن ہے آپ متقیب بن جائیں اور ممکن ہے کہ آپ متقیب پریزگار نہ بن سکیں دو معنی دیتا ہے اب یہاں پر میں گزارش کروں کہ پاکستان ہے دنیا بر میں ہمارے گھر کے ہمارے اردگرد کا جو ماحول ہے ہر شخص روزہ رکھتا ہے اور اس کے بوجود ہمیں تقوی نہیں ملتا تقوی تو ایک کمال کی بات ہے جو اللہ رب العزت کے حضور انسان کو ملتی ہے روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے بوجود بھی ہماری وہ قیفیت نہیں بن پاتی جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے اب یہاں پر میں گزارش کروں کہ روزہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اب اس کے اندر جیسے ہم نماز پڑھ کے اگر بے حیائی اور برائی سے نہیں بچ پا رہے نماز میں کوئی نقص نہیں ہے نقص ہماری ذات میں ہے ہماری ادائیگی کی اندر ہے ایسے ہی رمضان و مبارک کی جو برقات ہیں وہ ہر شخص پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ہر شخص کو یقصان ہیں تقوی بھی ملتا ہے اللہ رب العزت نے جب فرما دیا روزہ رکھو گے تو آپ کو تقوی ملے گا اس کے بوجود روزہ رکھنے کے بوجود اگر تقوی نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی نبی علیہ السلام نے رمضان و مبارک سے پہلے صحابہ اکرام کو بٹھا کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میمان آ رہا ہے اس کی میمان نوازی کرنی ہے یہ رب کا میمان اب اس کے جو اگراز و مقاصد تھے میمان نوازی کے جو انداز تھے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صیرت سے ہی ہمیں ملیں گے جیسے سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رجب سے ہی اللہم بارک لنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ دعا مبارک بھی ہے فی رجبیم و شعبان اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دو ماہ پہلے سے تیاری کر لیتے تھے میں مختصراً سی اگر بات کروں کہ آپ نے رمضان و مبارک کی تیاری کیسے کرنی ہے اگر ہم روزہ نہ رکھ سکے رجب میں اگر شعبان میں بھی روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم اگر کوئی دو کلو چیز رجب میں اس نیت کے ساتھ لے آیا کہ میں نے رمضان و مبارک کے لیے کچھ چیزیں جمع کر کے رکھنی ہیں یہ استقبال رمضان ہے یعنی وہ رمضان و مبارک کی تیاری کر رہا ہے دو ماہ پہلے رمضان کی نیت سے خریدی ہوئی چیز پہ بھی اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرمائے گا لیکن اس سے آگے جو چیز ہے طہارت ضروری ہے جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا نگاہ کی طہارت دل کی طہارت کانوں کی طہارت انسان کے اندر جو پورا سال ایک کیفیت ہوتی ہے لڑتا رہتا ہے انسان شیطان کے ساتھ لڑتا ہے وسوسہ آتا ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے رمضان و مبارک کی تیاری کرنی ہے یعنی رمضان و مبارک وہ میمان ہے آپ جیسے مثال دے رہے نا کوئی اگر ہمارے گھر میں میمان آتا ہے تو اس کے شایان شان اس کا استقبال ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ذرا امت سوچے تو سہی آئے ہائے اللہ کا میمان آ رہا ہے کیا بات ہے اور جب اللہ کا میمان آتا ہے دنیا میں کوئی آپ کا میمان آئے تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ واپس لوٹتا ہے تو آپ کے گھر کی بہت سری مسائب اور پریشانیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جاتا ہے جب رب کا میمان واپس لوٹتا ہے تو اس امت کے بے شمار گناہ جو ہیں وہ واپس لے کے لوٹتا ہے تو ہمیں اس رمضان و مبارک جو آنے والا رمضان و مبارک ہے ہمیں آج سے ہی تیاری کر لینی چاہیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے ہم نے نماز کے ساتھ میمان ایک میمان دنیا میں آتا ہے کھانا پی نہ کھلاتے ہیں یہاں نماز کے ساتھ تقوی پریزگاری کے ساتھ صدقہ و خیرات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے تراوی ہے نماز ہے اتمام ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے رمضان و مبارک اس میمان کی میمان نوازی کرنی ہے اللہ رب العزت ہر شخص کو میمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جی عام سوال ہے جنگی شاہ سعیدی صاحب دعا کون کر رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں اور آمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں ہیں لیکن میں یہاں صرف رمضان و مبارک کا ہی ذکر کروں گا کہ رمضان و مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروالی اس کی ناک خاک علود ہو جی ایسا ہی ہے دیکھیں میں عرض کروں گا کہ بدقسمت انسان وہ ہوگا جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینہ کے جو فیوز و برکات ہے وہ حاصل نہ کر سکے تقویٰ نہ کرے عبادت نہ کرے ریاضت نہ کرے یہاں تک اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بدقسمت ہے یہ تو دیکھیں سیل لگی ہوئی ہے جس طرح عام طور پر ایک کپڑا آپ جائے کے لیتے ہیں سوٹ لیتے پچاس ہزار کا پہ تیس ہزار کا پندرہ ہزار کا دس ہزار کا لیکن جب کہہ کہ سیل لگی ہوئی بھئی اب یہ کپڑا سستا ہوگیا پانہ ہزار کے ملتا ہے ففٹی پرسل ڈسکاؤنٹ تو اس وقت ہر بندہ اس شاپ پہ جاتا ہے جہاں پہ سیل لگی ہو ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ادھر اللہ نے سیل لگا دی ہے نبی پاک کے صدقے کہ بھئی آپ کے جو فرض ہیں ستر فرض کے برابر ہیں عجر و سواب بڑھ جاتا ہے نفل ہیں آپ کے فرض کے برابر ہیں آپ کسی کو پانے کے گھونٹ پلا دیتے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنے والے کے برابر سواب ملتا ہے حوزے کوثر آپ کو نصیب ہوگا اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہے شاہ صاحب میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ انسان کہے کہ میں صرف افطار کروا دوں گا اور خود روزہ نہ رکھے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں کیونکہ یہ کچھ لوگ اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں یہ بات بالکلی غلط ہے اور لوگ ہمیشہ شارٹ کارٹ کے چکر میں ہوتے ہیں اور غلط مطلب لوگ لے لیتے ہیں ہر بات کا میں سمجھ تو آسانی لینا چاہیے جو روزہ فرض ہے وہ فرض ہے یہ ایک آپ اگر کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں افطاری کراتے ہیں آپ کو عجر ملے گا سلح ملے گا دیگر کتی طور پر یہ نہیں ہے کہ بندہ کا اوہر خود ہی روزہ نہیں رکھتا عجر و سواب اور چیز ہے فرض اور ہے آپ کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے ساری زندگی رکھے عمر بھر روزہ رکھے گا رمضان کا روزہ کا سلانی ملے گا ہاں اگر کوئی بندہ سفر میں ہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بعد میں اس کی قضا کرے بیمار ہے قضا کرے لیکن آج کل جس طرح کے سفر آگئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ پہ اتنی سکون کے نیند نہیں آتی جتنا آج کل بسوں میں نیند آتی ہے اعلیٰ قسم کی ایک والٹی بسیں آگئی ہیں تیسری لگا ہوا ہے تو یہ قرآن کی آیات کے اختتام پر یہ ہے کہ اگر روزہ رکھو تو مالی بہتر ہے سفر میں اگر کوئی رکھ لیتا ہے بیماری اگر کسی کا تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمارے ہاں لوگ جس طرح آکے دیکھتے ہیں کہ جناب عمر اب سارے اپنے بزنس کاروبار کر رہے ہیں لیکن رمضان میں کہتے ہیں جناب ہمارا برنڈ پیشر کا معاملہ ہے شوگر کا معاملہ ہے تو دیکھیں اگر کسی اچھے دیانت دار ڈاکٹر سے مشورہ کریں وہ اگر کہیں کہ آپ کا بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے تب تو وہ فیدیہ آدھا کرے معاملہ ہو لیکن اگر اب بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہ کہتا ہے کرسی پہ نماز پڑھو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسیوں کے تعداد مسئلہ میں بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح روزہ چھوڑنے والوں کے تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر ایک بندہ بھی شوگر کا مریض نہ رکھے بلند پریشر کے مریض روزہ نہ رکھے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے اس سے صحت بہتر ہوتی ہے یہ حکومہ اور طبیب یہی کہتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ میں ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ بہت سارے آپ کا شوگر کے بلند پریشر کے مسائل آل ہوتے ہیں اور دیکھیں سب سے بڑھ کر پھر یہ دیکھیں تارو ایمان دھنیال صاحب خود فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکاة ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی زکاة روزہ ہے تو زکاة سے کیا ہوتا ہے مال میں برکت پڑھتی ہے مال پاک ہو جاتا ہے تو گویا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماریاں تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں نہ صرف بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ انسان مزید تندرست و توانہ محسوس کرتا ہے اور پتہ نہیں اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ فاسٹنگ سے جس طرح ہم سال میں ایک دفعہ ایک مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو اب سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کی بہت سارے جو جراسیم پیدا ہوتے ہیں انسان کے جسم میں جو نیگٹیف ان کو ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے سائنس بھی اب یہ کہہ رہی ہے تو روزہ تو کسی صورت ہمیں چاہے سائنٹیفکلی اس کو دیکھا جائے چاہے روحانی طور پر دیکھا جائے چاہے دنیاوی طور پر دیکھا جائے کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس امت کا علمیہ ہے ہمارے ایمان کا جو تقاضہ ہے ہمیں اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے آپ نے واک کرنی ہے آپ کی جو بیماری ہے شگر ہے اس میں افاقہ ہوگا تو وہ شخص ڈیلی روٹین کے ساتھ اپنا یہ معمول بنا لے گا بلا ناغہ جہاں اللہ رب العزت نے گیرنٹی کے ساتھ کچھ چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ یعنی انسان اگر یہی روزے کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کوئی ڈاکٹر مائر کہہ دے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے آپ کی طبیعت اس سے ٹھیک ہوگی یقیناً شاید وہ نفلی روزے بھی رکھے ایسا ہی ہے لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو حکمتیں ہیں دیکھیں دین اسلام کا ہر پہلو جو ہے وہ حکمت سے حالی نہیں ہے اس لئے دین فطرت کہا جاتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے رب کا قرب ملتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں ہماری صحیح کی بھلائی ہے رب کا قرب ملتا ہے اور ایک آپ نے جو درمیان میں بات کی ہے کہ روحانیت کے لئے آپ جتنے لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جو تصوف پہ جنہوں نے گفتگو کی ہے ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا نفلی روزہ رکھنے کا ایک معمول مبارک ہوتا تھا اسی طرح صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کا ایک معمول مبارک تھا رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کا اس امت کو یہ درست تھا کہ آپ نے یہ امت تو رمضان المبارک کا اتمام نہیں کرتی یہ بھی علمیہ ہے ہمارا لیکن اس امت کے لئے تھا کہ آپ دین اسلام کے مطابق چلتے رہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم دین اسلام کے مطابق چلتے رہیں ہمیں ڈاکٹر سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہم دین اسلام کے مطابق چلتے رہیں تو ہم ارد گرد جہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں وہاں سے ہمیں نجات مل جائے گی اللہ کے سامنے جھکنے سے اللہ رب العزت کسی کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بے شک ایسے یہ اب یہاں پر بھی رمضان المبارک میں میں گزارش کروں کہ جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ مارکیٹ میں سیل لگتی ہے دیکھیں اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سرے اسباب پیدا فرما دی یعنی ایک رات رمضان المبارک کی یوں تو نوافل پڑیں تو فرض کا سواب ملے گا لیکن ایک رات ایسی بھی اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک میں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آپ اس رات اپنے رب سے مانگیں دعا کریں اللہ رب العزت یہ گنتی تو ہماری نزدیک ہے رب کے ہاں کتنا بڑا معاملہ ہے وہ ایک علیدہ بات ہے جس کے بارے میں ایک کاغ ہے ہزار مہینوں سے افضل افضل بہتر یعنی ہزار مہینے تو ہم گن رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہزار مہینے جیسے میں کہتا ہوں یا آپ کو کہتا ہوں یا مجھے کوئی کہتا ہے یہ سو کیا چیز ہے آپ پہ لاکھوں بھی قرمان یہاں میرا رب کائنات فرما رہا ہے ہزار کیا چیز ہے اس سے بھی اللہ زیادہ بہتر تو ہمیں آج ضرورت ہی سمرگی ہے کہ ان سارے پہلوں پر نظر رکھنی چاہیے قرآن کے ساتھ نماز کے ساتھ اور یہ التجاہ کرنی چاہیے آپ دیکھیں کہ انسان روتا رہتا ہے رزق کی تنگی گھر کی پریشانی بہت سارے معاملات میں بلکل صحیح رمضان المبارک میں جو شخص بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے وہ کم کر کے آٹھ کر دیتا ہے جو آٹھ کرتا ہے چھے کر دیتا ہے اس کے دسترخان میں کمی نہیں آتی اس اللہ رب العزت کی طرف سے دیوئی نعمتوں میں کمی نہیں آتی اگر انسان یہ سیکھنے کی بات ہے ایک مہینہ نماز کا معمول بنا لے رب کے قرب کا معمول بنا لے اس کے دسترخان اس کی خوشیاں اس کی صحیح ساری چیز بہتری کی طرف جاتی ہے تو سوچیں پورا سال اگر ہم ایسا کر لیں تو کیا ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے کیا ہمیں رزق کی تنگی کی وجہ سے تعویز داگہ لینے کی ضرورت پڑے گی وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑے گی جو وظائف رب اور رب کے رسول نے بتا دیئے وہ چھوڑ کر ہم ایسے طرف چل پڑتے ہیں جہاں پہ شاید ہمیں گارنٹی نہیں ہوتی یہاں تو میرا رب کائنات فرما رہا ہے روزہ رکھو تقویٰ تمہیں مل جائے اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنا دی ہمارے لئے سبحان اللہ مجھے ایک کلام شامل کرنا اس کے چند اشار اور پھر انشاءاللہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سبحان اللہ سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دیکھا دو میری آنکھوں کو دیکھا دو شہدی کا آستانہ سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جالیاں سنیری میری حسرتوں کا مہور وہ سبھالا مجھے کو دیں گے جو ہے خاص رب کے دل بر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر ہے آنا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیرے رنج و غم ہوں میری بے مجھے کلی تو دیکھو زرہ روزہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہے نہ جاؤں پیاسا درِ مصطفیٰ ہے عشرت درِ مصطفیٰ ہے عشرت میرا آخری ٹھکانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی یہ بہت خوب آپ احواب قضاء کے سماعت ہے اللہ تبارک وطاللہ اس میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے سبحاناللہ آج کر کیونکہ مدینہ پا لوگ زیادہ جا رہے ہیں رمضان میں الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اچھا شاہ صاحب یہ قیام اللیل کے حوالے سے جو ہے ایک اہم سوال ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم ہے یہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہ جو تراوی ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے رمضان المبارک میں دیکھیں میں ارسکنوں گا کہ یہ تراوی ہے یہ سنت موقتہ کا درجہ رکھتی ہے ٹھیک ہے اور آج کے لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے کوئی آٹھ پڑھ رہا ہے کوئی بارہ پڑھ رہا ہے ایک بات ذہن نشین کا بیس کامی لوگ پڑھتے ہیں بیس رکعت تراوی پڑھنی ہے مسجد نبی شریف میں خانہ کعبہ شریف میں پچھلے سال سے کچھ یہ کرونا کے بعد تھوڑا سا تراوی کا سرسلا لوگوں نے کم کیا ہوئے اب مجھے نہیں پتا اس دفعہ ہم کتنی پڑھتے ہیں پہلے ہمیشہ آپ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ سرٹ کر کے دیکھیں کہ مسجد نبی شریف مدینہ پاک میں بیس رکعتیں پڑھیں گی ہیں بلکل ٹھیک اور ہمیشہ وہ لوگ جو کہتے ہیں بات بات پہ دین تو مکہ مدینے سے آیا تو ان کی خدمت میں میں عدب سے حرص کروں گا کہ تراویہ یہ بھی مکہ مدینے سے آئی ہے یہ کراچی سے نہیں آئی لہٰذا ہمیں مکہ مدینے کے تمام معاملات کو فالو کرنا چاہیے اور کراچی کو یہ جو ہے تراویہ ہے اس کو بھی کراچی سے آئی اونا سمجھنا چاہیے مدینے سے آئی اور سمجھنا چاہیے مکہ سے قیام اللہ سے قیام رات ہے قیام اللہ رات کو قیام کرنا عبادت کرنا اکیلا بھی کر سکتا ہے انسان جی تراویہ کی جو خاص طرح پر رمضان میں جو تراویہ کی نماز ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے نہیں ایک شخص مسجد میں جا کے تراویہ نہیں پڑھ رہا وہ گھر میں کیا ملیل کرنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں دیکھیں میں ارس کروں گا کہ جو بیس رکھا تراویہ ہے وہ لازمی ہے اگر کوئی بندہ تراویہ چھوڑ دے جماعت کے ساتھ پڑھے اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ ستا اکیلے میں پڑھے جہاں بھی اس کا موقع تراویہ لازمی پڑھے اس کے بعد جتنی بھی وہ بندہ کہے میں نفل پڑھتا ہوں یہ تو عجیب سا معاملہ ہے کہ میں نے آپ کا قرض دینا میں آپ کو تفہید دینا شروع کر رہوں سیئی ہے ایک اور اہم سوال ہے اگر تراویہ انسان نہیں پڑھتا اور وہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکہ آمی بالکل روزہ قبول ہے روزہ کا الگ معاملہ تراویہ یہ بھی بحث سننے میں آتی ہے کہ فطرانے کا معاملہ الگ ہے روزہ کا معاملہ الگ ہے تراویہ کا معاملہ الگ ہے ان میں سے جو بندہ کا روزہ رکھتا ہے تراویہ نہیں ادا کرتا اس کو تراویہ کا نفل دینا پڑھے گا بالکل صحیح روزہ کا معاملہ الگ ہے تراویہ کا معاملہ بالکل صحیح اور سب کی ادھمگی کرنی چھوڑنا ایکوں بھی نہیں شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی آمال جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں زخیران دوزی اور مہنگائی کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ مہچاروں کے سپیسیفک آپ اس حوالے سے فرمائیے کہ یہ جو شیطانی آمال ہیں یا جو ہماری طبیعتوں میں ایک وہ چیز پورے گیارہ مہینے سے روان ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں چیز نظر آتی رمضان المبارک میں بھی تو یہ شیطانی آمال کس طرح سے جاری رہتے ہیں شیاطین تو جکڑ دیے گئے پھر یہ کس طرح سے ہوتا ہے معاملہ دیکھیں اس میں بالکل آپ نے جو کہا اسی طرح ہے گزارشی ہے کہ میں اس کے اگر سمپل سادہ سی مثال دوں ایک ہوتا ہے قوال اور ساتھ اس کے بہت سارے ہم نوہ جو ہے نا شیطان وہ تو جکڑا ہوا ہے وہ تو بند ہو گیا ہے میں نے کہا کہیں آپ کو قوال تو نہ کہہ میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں جو اس کے ہم نوہ ہیں جو پورا سال اس کے ہم نوہ رہے شیطان کے وہ آزاد ہیں جہاں جو ہے بعض لوگوں نے جو لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابلیس ہے شیطان اس پر پابندی ہوتی ہے جکڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی ہیں اس کے ساتھی اس کے چیلے چیلے کہہ لیں آپ اب دوسری نفام نوہ نہ کہی یہ جتنے بھی ہیں یہ آزاد ہیں پھر اس کے علاوہ میں آپ کو گزارش کروں انسان اللہ رب العزت نے مجھے اگر آپ کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بتا دے کہ علی بھائی جو ہیں آپ کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتے بلکل صحیح یا شاہ صاحب کے بارے میں بتا دے یا میرے بارے میں آپ کو کوئی بتا دے تو آپ مجھ سے مطاعت ہو جاتے ہیں ایون کہ اگر آپ کا سکا بائی ہے نا اس کے بارے میں بھی اگر کسی سے آپ بات سن لیں تو آپ مطاعت ہو جاتے ہیں بلکل صحیح میری رب کائنات نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھلا دشمن ہے اللہ واہ 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 اس کے بوجود ہمارا یارانہ اس کے ساتھ اس کے بوجود ہمارا تعلق اس کے ساتھ اس کے بوجود ہم اس کی سنتے ہیں رحمان کی نہیں سنتے ہیں رہنمائی اس سے لیتے ہیں ساری اور جب پورا سال آپ دیکھیں نا پورا سال ہم اسی کے ساتھی بنے رہے ہیں تو کیا رمضان المبارک میں نے جو ابتدا میں گزارش کی تھی کہ کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تقوی بھی نہیں ملتا اس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو تقوی مل جائے ہو سکتا ہے نہ بھی ملے نہ ملنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر جو خناز جسے ہم کہتے ہیں آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں آپ وہ جو وسوسے ہیں ہمارے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے شیطان ہمارے اندر اب پورا سال ہم میڈیسن لے رہے ہیں ایک چیز کی اب ایک ڈوز لینے سے وہ بیماری ختم نہیں ہوتی جب تک اسے جڑ سے آپ اٹھانا بھی گئے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شیطان ابلیس ہے وہ تو گرفتار ہے گرفت میں ہے اللہ رب العزت کے ہاں جیسے بھی ہے لیکن جو اس کے ساتھی ہیں وہ موجود ہیں اور بعض دفعہ ہم خود اس کے ساتھی بن گئے ہیں جو کافر ہیں مشرق ہیں بدپرست ہیں جو غیر مسلم ہیں کیا وہ شیطان کے ساتھی نہیں ہیں جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے نہیں مانتے ایک بات میں ایڈ کر دوں جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کیجئے پھر میں بھی ایک بات ایڈ کروں گا اس میں میں گزارش کروں کہ بعض فقہانیں اسی لئے لکھا ہے کہ جو عشاء کے آخری نفل ہوتے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے اس لئے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کی نماز میں آ جاتے ہیں اور رات کا جو قیام ہے اس کی فضیلت نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ ہے اور ایسے ہی ہے کہ جو رمضان المبارک میں رات کو جاگ کر رات گزارتا ہے اور رات کو جاگ کر ایسے نہیں ہے کہ آپ موبائل کھول لیں دنیا جہان کا گن دیکھتے رہیں اور کہیں میں رات رمضان المبارک میں سوتا نہیں ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کی جو برقات ہیں نوافل ادا کرے قرآن کی تقلاوت کرے ان کو اگٹھا کرنے کی کوشش کرے اور رمضان المبارک کی جو رات کا جاگنا ہے وہ پورا مہینہ پورا سال کسے افضل ہے یہ ہے کہ یعنی رات کے جو نوافل ہیں ویسے بھی افضل ہوتے ہیں اور رمضان المبارک میں تو نوافل کو اللہ رب العزت فرض جیسا سواب ادا فرماتا ہے اللہ حکر بہت خوب جی آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ایک چیز اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور پھر دنیال صاحب آپ تھوڑا سا اس پر رسپونس کیجئے کہ پھر میں شاہ صاحب کو شامل کرتا ہوں مجھے ایک اللہ کے ولی کا کال مبارک یاد آگیا وہ فرماتے ہیں کہ ناخن سے پہاڑ تراشنا آسان ہے ناخن سے پہاڑ تراشنا آسان ہے لیکن اپنے نفس کو مارنا مشکل ہے اتاور ایمان دنیال صاحب نے جو باتیں کی اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو ہمارا نفس ہے جب ہم اس کا محاسبہ نہیں کرتے اس کا اعتصاب نہیں کرتے تو جو ہمارا شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے شیطین جکڑ دی جاتے ہیں لیکن ہمارا نفس تو ہمارے اندر موجود ہے اور اس کو مارنا یا اس کو ختم کرنا یا اس کے اوپر کوئی ایسا عمل کرنا جو اس کو گران گزرے وہ بڑا کہتے ہیں کہ شیطان سے تو انسان پھر بھی بچ جاتا اولیاء نے اس حوالے سے فرمائے یہ جو نفس کا فریب ہے یہ بہت بڑا فریب بہت بڑا تھوکہ ہے تو کیا یہ وجہ تو نہیں کہ انسان کا نفس تو اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس کو ہر وقت برائی کی نفس امارا اس کو ہر وقت برائی کی طرف امادہ کرتا ہے تو وہ اس نفس کے بہکاوے میں آ کر شیطانی عمال بجال آتا ہے دیکھیں اس کا قرآن پاق میں چونکہ ذکر ہے نفس امارا ہے نفس الہواما ہے اور اس کے بعد جو منزل ہے متمائنہ کی اگر آپ نے اپنے نفس چونکہ نفس امارا تو کفار کا ہے ٹھیک ہے اور نفس الہواما جو ہے ہم جیسے جو مسلمان لوگ ہیں کبھی غالب آتا ہے کبھی برائی کی طرف بھی ہمارا خیال آتا ہے اور یہ جس کی قسمیں ذکر فرمائی ہیں وہ الہواما ہے اور جو اس کی اگر سمپل سی میں آپ کو مثال دے دوں آپ نے چونکہ ایک بزرگ کی بات کی ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تھے تو نفس امارا لے کے گئے تھے لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو نفس مطمئنہ لے کے واپس آئے ہیں یہ تو نصیب مقدر کی بات ہوتی ہے بسا اوقات کبھی کوئی ایسی نگاہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی انسان کو ٹھکر ملتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور جیسے ہی اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے تو وہ جو نفس ہے اس کا جسے نفس اللہ وامہ کے ساتھ یا نفس امارا کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو اللہ رب العزت اسے نفس مطمئنہ جیسی دولت عطا فرماتا ہے زندگی میں اگر آپ نے دیکھنا ہے اتصاب کرنا ہے اگر بلکل بھی مشکل نہیں ہے میں صرف اگر آپ سامین جو ہیں سننے والے سنیے خاص بات ہے بس صرف اس کو ان تین آیات کو دیکھ لیں اللہ رب العزت نے اتشاد فرمایا مجھے قسم ہے زمانہ کی انسان خسارے میں ہے میں نے اگر اپنا اتصاب کرنا ہے کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی شیخ العدیس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں میں تھوڑی دیر سوچوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کیا ہے خسارے میں ہے لیکن وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے میں ایمان تو لے آیا ہوں اب آگے ہے عمل سالح اگر تو میرے اندر عمل سالح ہے تو میں اللہ رب العزت کے نزدیک نیک آمار رکھنے والا انسان ہوں مومن ہوں مسلمان ہوں اور اگر نہیں ہے تو میں خسارے والے میں ہوں اور جی حق کا ساتھ دینا باطل کا ساتھ نہیں دینا اب یہاں پر اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہے اگر کوئی مال و دولت رکھتا ہے اگر اس نے اپنا اتصاب کرنا ہے جس کو میرے رب نے فرما دیا یہ خسارے میں ہے وہ کبھی فائدے میں ہو نہیں سکتا اور جس کو میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہ کیا ہے نیک آمار والا ہے یہ خسارے میں نہیں ہے ایمان والا ہے دنیا ساری کہتی رہے یہ خسارے میں ہے دنیا ساری جو اس کے بارے میں کہتی رہے یہ اتصاب کرنے کے لیے صرف یہ آیاتی پڑھ لیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں شیطان کا ساتھی ہوں میں رحمان کا ساتھی ہوں یہ اتصاب کرنا کوئی مشکل بات نہیں بلکل ٹھیک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب جود و سخاہ ویسے تو آپ کی ذات مبارکہ ہما وقت تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ جود و سخاہ پر ہی ہمیں نظر آتی ہے ہما وقت تھی لیکن ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ملتا نہیں جہاں کو دو جہاں کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جود و سخاہ ہے اس کا انداز رمضان المبارک میں تھوڑا مختلف ہو جاتا تھا اور وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے گرتے ہیں نا درختوں سے اس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے یہ امت کے لیے بھی ہے کہ صدقہ و خیرات کو بڑھا دینا چاہیے لیکن دوسری طرف ایک اور اسپیکٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے رمضان المبارک میں جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں ان کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صدقہ و خیرات زیادہ کیا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ہم روڈ پہ جس کو دیکھتے ہیں نظر آیا اس کو ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ سفید پوش لوگ کون سے ہیں ضرورت مند کون سے ہیں کچھ سادات ایسے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے امتیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ و خیرات تو کرنا ہے سرکار کی سنت بھی ہے اللہ کا فرمان بھی ہے رمضان و مبارک کا مہینہ بھی ہے طریقہ کار کیا اپنایا جائے دیکھیں میں علی بھائی اسکروں گا کہ سخاوت تو آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھی اور یہی سخاوت کا جو طریقہ کار ہے عملی طور پر آقا علیہ السلام نے اپنے اہلِ بیعت پینٹین پاک صحابہ کرام اس کو منتقل کیا اور اپنی امت کو اس بات پر آقا علیہ السلام تربیت فرمائے زور دیا جس طرح روایہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا رزق رمضان میں بڑھ جاتا ہے تو رمضان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ سخاوت کے جزبا رکھتا ہے یار میں اگر میرے سانس پانچ ڈشز ہیں ایک ڈشز میں کسی اور کے گھر بھیجنوں کہ سمورسا کہ پکوڑا کہ کھجور ہیں فنا 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 کیونکہ انسان لالچی ہے تو اس کو پتا ہے کہ صلح بزدوری زیادہ ملتی ہے عجر زیادہ ملتا راہ یہ مسئلہ آپ کا یہ زکاة فترانہ فنا فنا یہ دیتے وقت ہم کیسے یہ خیال کر پائیں کس طرح ہم اس کی سمجھ بود مدنے در رکھیں کہ بھئی اس کا حقدار کون وہ فائدہ نہ اٹھا جائیں جو پروفیشنل ہیں دیکھیں میں ارز کروں گا کہ اگر ہم غوش سے کام لیں تو سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ غریب کون ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کون غریب ہے کون امیر ہے یہ بہترین طریقہ ہر بندہ یہ شروع کر دے اپنے سیکٹر میں اور اپنے رشتہ داروں میں دینا شروع کر دے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں غربت کا ختم ہو جائے گا ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ جو لوگ حقدار ہیں ان تک حق پہنچی نہیں رہا مولا علی کا فرمان ہے اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو تو حقدار کو اس کا حق لوٹا دو جی ابھی بھی اس معاشرے میں زکاة دینے والے لوگ بہت ہیں پیسہ دینے والے لوگ بہت ہیں خیرات کرنے والے بہت ہیں لیکن افسوس یہ ہے جن تک پہنچنا چاہی سفید پہنچنے رہا جن کو دینے کا ڈبل سوا ملتا ہے قرآن میں بھی آدیس میں ملتا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کو تلاش کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے اب معاشرے میں اگر آپ وہ تلاش کریں آپ کے لئے مشکل پیش آئے گی لیکن اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے رشتہ داروں میں اور اپنے سیکٹر میں محلے میں تلاش کریں گے آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے اور اس سے جوڑی ایک بات اور عرض کر دوں استقبال رمضان کا پروگرم ہے بہت سارے لوگ جن پر زکاة فرض ہوتی ہے وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ہم ثواب زیادہ کمائیں گے میرے عزیز میں ناظرین کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ثواب آپ ضرور کمائیں لیکن کئی لوگوں کا چلا آپ کے زکاة کے پیسوں سے چلتا ہے جس طرح آپ اپنے لئے یہ تمام کرتے ہیں کہ رمضان کا تمام راشن لے کر گھر میں رکھ دیتی ہیں تو آپ دوسروں کے بارے حضور کی حدیث ہے جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا تو ہم لوگوں کے لئے پسند کریں غورباق کے لئے مساکین کے لئے کہ وہ بھی اپنے راشن لے کرنے تاکہ ہم بروقت زکاة نکالیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بھی آپ رمضان کا انتظار کریں بلکل صحیح زکاة پہ سال گزرنا فرض ہے ضروری ہے مال پر جب وہ گزر گیا زکاة اس پر بات ہوتی ہے لیکن نہ پرائس کنٹرول ہو پاتی ہے نہ زخیرہ اندوزی کے اوپر کوئی اس طرح سے کاروائی ہو پاتی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے کتنی ظلم کی انتہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ویسے جو انفلیشن مہنگائی کی جو صورتحال پچھلے دو چار سال سے رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک غریب آدمی کے لیے جو سفید پوش ہے یا ہینڈ ٹو موتھ ہے اس کے لیے سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہمیں برکتیں سمیٹنی ہیں نیکیاں سمیٹنی ہیں ہم یہ کس طرف چل پڑتے ہیں اور پھر وہی بات آ جاتی ہے پروگرام کے آغاز والی کہ مقصد تو یہ ہے کہ لالاکم تتہ کون مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے دھیاریاں لگانی ہے اور اگر آپ پچاس ہزار کماتے عام مہینوں میں تو آپ نے یہاں پہ تین چار لاکھ تک پہنچنا ہے لالاکم تتہ کون کا مقصد یہ نہیں ہے تقوی اور پرہزگاری تو کچھ اور چیز ہے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان میں میں اس طرف آوں گا جو شاہ صاحب نے بات کی میں دو چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں ایک تو آپ نے زکاة کے بارے میں بات کی ہے جو ہمارا ایک سسٹم ہے یا لوگوں کا نظریہ ہے جب تک آپ کسی شہری فقیر کو مالک نہیں بناتے اس وقت تک آپ کی زکاة ادا نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں اختلاف کرتا ہوں مدارس کے سسٹم سے بھی صحیح اور بالخصوص جن لوگوں کا پیسہ بینک میں پڑا ہوتا ہے اور بینک کہتا ہے کہ ہم کٹوٹی کریں گے بینک ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے صحیح ہسپیٹرل یا مذہبی تنظیمات زکاة اگر ٹھیک کرتی ہیں وہ ایک اپنا اکاؤنٹ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیسہ بیج دینا ہے بلکل صحیح یہ بات یاد رکھیں جب تک شریف فقیر کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں جائے گی اس وقت تک وہ زکاة ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو زکاة دی جائے پھر وہ اپنے مہتمیم یا جس شخص کو بھی مالک بناتے ہیں وہ پھر اسراف کرے اس سسٹم میں اپنے ادارے کے اندر دوسری چیز میں گزارش کروں مہنگائی واقعاتاً بہت زیادہ ہے ہر جگہ پر ہمارے ہاں خیرات بھی بڑی ہوتی ہے مال و دولت بھی تقسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک طبقہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور میں آپ کو دل سے یہ بات بتاتا ہوں ہم مذہبی تنظیمات ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں محلے سارے میں غربہ کو تلاش کر کے زکاة تقسیم کی جاتی ہے کبھی مسجد کے امام سے کوئی نہیں پوچھتا اللہ کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد کے امام کو کیا دے رہے ہیں مانا کیا دے رہے ہیں تو جہاں پر ناظرین سننے والے ہیں آپ کیا ارد گرد جہاں مساجد ہیں کم از کم ان کی حالات و واقعات کو بھی دیکھا کریں خادم ہوتے ہیں نائب ہوتے ہیں ان کی اتنی وظیفہ نہیں ہوتا ان تک بھی یہ چیز پہنچایا کریں رہا مہنگائی کا مسئلہ تو یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں شہور ہوں شہور کو بیدار کرنا چاہیے شہور ہوگا لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ ہے صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں تو رمازان و مبارک میں عمرہ مہنگا ہو جاتا ہے آپ وہاں بھی جائیں تو آپ کو ہوتل کے ریڈ جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی ایسے ہیں دیگر مسلم و مالک میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں سب سے جو اہم بات ہے کہ گورنمنٹ کی جب ریٹ قائم نہیں ہوتی اس وقت یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں ایک پیکج دے دیتی ہیں یہ آٹا ہے فری مر رہا ہے یہ راشن اتوار بزار لگانے سے نہیں بلکہ آپ نے پرائس کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے فرد وائد نہیں کر سکتا ایک شخص اگر ایماندار بھی منڈی میں آپ نے بٹھا دیا تو اس سے کوئی شاید لے گا نہیں اگر وہ دس رپے سستی دے رہا ہے تو وہ گمان کرے گا ہو سکتا ہے اس کی چیز بلکل خراب ہے لہذا مہنگی ہے ادھر سے ہم نے لیں سب سے جو اہم ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے اس کے بعد اگر مجھے کسی جگہ منافع ملتا ہے جائز منافع کماؤں منافع خوری ویسے بھی شرن درست نہیں ہے ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ہمیں جتنا سے جتنا ہو سکے ریلیف ریلیف اور ریائت پیدا کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے لاسٹ کمنٹس میسیج پر نام شاہ صاحب دیکھیں میں ارز کروں گا کہ جہاں تک قیام علیل کا معاملہ ہے تراوی کے بعد ایک چیز کو میں لوگوں کو ارز کروں گا کہ ہمارے ہاں لوگوں ہوتا ہے کہ پہلے اشترے میں تراوی پڑتے ہیں پھر درمیان کے آخری اشترے میں درمیانی اشترے میں چھوڑ دیتے ہیں پھر آخری اشترے میں اللہ رسول کو ہم دکھا نہیں دے سکتے ہم اپنے آپ کو دکھا دے رہے ہیں ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے جب شب قدر آتی ہے بڑی راتیں آتی ہیں لوگ کس طرح سے نوافر پڑتے ہیں وہی بات یہ کہ نوافر کی فضلت ضرور ہے نوافر جو اللہ کا قرب ملتا ہے لیکن نوافر وہ پڑھیں جن کے فرائز پڑھیں ہیں جن کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ زیادہ وہ نمازیں اپنے لوٹائیں بلکل ٹھیک یہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ میں نے آپ کا اگر کرز دینا ہے کرز نہ دوں آپ کو گفٹ دوں آپ کہیں گے شاہ جی آپ مجھے خوش آمد کریں ٹرکا رہیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے فریضہ ہے جو اس کو ادا کرنا اگر ہم وہ نہیں کرتے نوافل پہ لگے ہوئے بلکل صحیح اب اس سے خیار رکھنا چاہیے بہت شکریہ قرآن کے تلاوہ زیادہ کرنے چاہیے قرآن کو یاد کرنا چاہیے بہت شکریہ جی آپ دونوں ایک بات میں ایڈ کرتوں اس میں ساری رات غلط کام میں جاگنے سے بہتر ہے آپ سو جائیں رمضان المبارک میں بلکل ٹھیک آپ کے سو جانے پہ اللہ عجر دے گا اور آخری جو رات ہوتی ہے چاند رات جو ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ انام کی رات ہوتی ہے وہ سلے کی رات ہوتی ہے اسے بھی رات کو جاگ کر عبادت کر کے اپنے رب سے سلہ مانگنا چاہیے ٹائم ختم ہو گیا جی آپ دونوں باب کا بہت شکریہ جی ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں نئے میوانوں اور موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ باب میں عزیزوں اقارب کا بہت سا خیار رکھے گا اور علی رضا ارشد صحروردی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان